ہیلو میرے کرکٹ کے مطرو آپ کا کیا حال چال ہے آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں پلیس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بڑی انٹرسٹنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ صرف اپنی نیوز سنتے دوسری سنتے اگر آپ ٹرو کرکٹ کے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کے آئند تک دیکھیں گے اور آپ کو جو ہے میں آپ کو چیزیں سمجھاؤں گا اور آپ کو جنب مزا آئے گا یہ بات سن کے ایک تو یہ آپ کو یاد ہوگا جب دوہزار اٹھارہ میں آسٹریلیا گئی تھی ٹور کرنے ساوٹ ایفریقہ اور وہاں پہ بڑا بلنڈر ہوا تھا ایک وہ بلنڈر جو ہے دوبارہ کھل گیا ہے وہ کیا سین ہے اور اس کے علاوہ ایک پاکستانی جو بولر ہیں وہاں بریاز انہوں نے آئی پل کے مطلق اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا سین ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بینکروفٹ کی بینکروفٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کل وہ جو بلنڈر ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں تیسرے ٹیسٹ کےپ ٹاؤن میں جو سافتہ ایفریقہ کے اگینسٹ انہوں نے دو نمبری کی تھی یار میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایشن لوگ جو بے وکوف ہوتے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انپڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اس طرح چیزیں کرتے ہیں مطلب پڑے لکھے لوگ اتنے ڈیویلپٹ کنٹری کے ساتھ ڈیویلپٹ کنٹری ایم نوٹ ٹاکنگ باڈ ڈیویلپٹ کنٹری آسٹریلیا ایزی آل نوڈ ڈیویلپٹ کنٹری ہے موڈرن کنٹری ہے وہاں کے لوگ اتنی بے وکوفی کر رہے ہیں تو بندہ جو کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی مجھے مارو مجھے مارو کیمرے لگے ہوئے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے آپ کیمرے کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور سارے ملے ہوئے لیکن بڑی مجھے یہ سٹوری پڑھ کے بڑا مزا آیا تھا کہ نہ صرف کیپٹن جو ہے اس کو پھینک دیا باہر کوچ جو تھا وہ ریٹائر اس نے ریزائن دی دیا حالانکہ وہ انول نہیں تھا پتا تو ہوگا اس کو بھی انہوں نے پلیننگ تو کی ہوگی انہوں نے ظاہری بات ہے لیکن نہ صرف کوچ نہ صرف کیپٹن بلکہ جو ان کا چیئرمنٹ تھا سردر لینڈ آسٹریلیا کا جو چیئرمنٹ تھا کرکٹ بورٹ کا جس نے سترہ سال سرف کیا اس نے بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے بلنڈرو ہو جاتے ہیں ہمارے ایشن پاکستانی انڈیا اور نیپال اور سری لنکا بنگلہ دیش میں کہ ان کو پروائی نہیں ہوتی ان کو پروائی نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہے یار ٹھیک ہے نا یا پھر ایک میچ کی پابندی لگا دیتے ہیں بلکہ ان کے جو جن کے سترہ سال جس نے سرف کیا اس نے بھی جو ہے وہ اپنا ریزائن کیا ہوا کیا سین تھا آپ کو پتا کیا سین تھا اور بینکروفٹ کہتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہے کہتا ہے مجھے جو سزا ملی نو مہینے کی نائن منٹ کی جو کرکٹ سے باہر رہا تو کہتا ہے میں اپنے ایکشنز جو تھا کیونکہ سینڈ پیپر جو تھا وہ یوز کر رہا تھا اس کے اوپر تھا کہ وہ سینڈ پیپر یوز کرے گا وہ اس نے سینڈ پیپر یہاں پہ چھپا دیا تھا پتہ نہیں کہاں پہ وہ چھپا رہا تھا پھر باہر نکال رہا تھا ییلو سینڈ پیپر تھا اور کافی جو تھا ان کو کرٹسزم اور کافی جو ہے بولنگ کا سامنا ہوا جہاں بھی گئے انگلینڈ گئے انگلینڈ میں جب گئے تو ایک مرتبہ دکھا رہے تھے تو وہ کراؤڈ کے اندر جو کچھ گروپ تھے وہ سینڈ پیپر ان کو پیسے دکھاتے تھے تو یہ چیزیں آپ کو کرنے نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی چیزیں کیونکہ انسان جو ہے بدل جاتا ہے لیکن ہماری سوسائیٹی میں جو ہے ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں تو بینکروفٹ نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں سزاد دی کیپٹن کوچ کو سب کو لیکن کہتا ہے کہ یہ جو بولرز تھے یہ بھی انوالٹ تھے یہ پہلی مرتبہ بات نکل آئی ہے یعنی مچل سٹارک پیٹ کمنز یہ سارے جو تھے نیتھن لائن یہ سارے انوالٹ تھے ان سب کو پتا تھا تو اب جو ہے دوبارہ جو ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کل سے یہ چیز خبروں پہ آ رہی ہے کافی زیادہ انٹرنیٹ پہ جو ہے اس کی چرچہ ہو رہی ہے اب ان کی جو ہے پھر سے جو ہے وہ سی اے جو ہے یعنی کرکٹ آسٹریلیا ان کی انویسٹیگیشن کرے گا اب آئی تنک یہ صحیح کر رہے ہیں اور بڑی سٹرکٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوگی آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں ہم پھر دسکس کریں گے اب آتے ہیں جی وہاب ریاض کے بارے میں وہاب ریاض نے جو ہے وہ آئی پیل کے مطلق اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور بڑی حیرت کی اسٹیٹمنٹ دیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈیویلیر جو تھا اس کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا ڈیل سٹینڈ نے کہا کہ آئی پیل جو ایسے پیسہ ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے لیکن خیر اس کے اوپر کافی پھر کرٹسزم ہوا پھر اس نے اس چیز کو جائے دوبارہ اپنا جو ہے کلیئر کیا لیکن اور کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کافی کرکٹر بھی یہ کہے چکے ہیں کہ آئی پیل میں جو ہے باولنگ سٹینڈر ایسے نہیں ہے جیسے آئی پیل میں باولنگ سٹینڈر نیشنل کرنٹ پلیئر رول موس سارے کھلتے ہیں لہذا بھاب ریاض نے بھی بلکل ویسا ہی کیا اور بلکل بنا کسی ججے کی یہ کہا کہ دیکھیں آئی پیل جو ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایک بہت بڑا لیگ ہے اور اب یہ کس طرف اشارہ تھا کہ اگر مجھے بھی اگر پاکستان ٹیم میں شامل نہیں کیا ہو سکتے میں بھی بار شیفٹ ہو جاؤں میں بھی لیکن آمر نے جس طرح کہا ہے کہ اگر مجھے پاکستان ٹیم میں اس کرنٹ منجمنٹ کے ساتھ وہ تو نہیں جا سکتا پاکستان ٹیم میں لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں انگلینڈ جاؤں گا کہ ان کی بیوی انگلیش ہیں انگلیش تو نہیں ہے تو پاکستانی لیکن وہ وہاں کی سٹیزن شیفٹ ہے ان کے پاس تو وہ اس کے ساتھ وہاں شیفٹ ہو جائیں گے اور وہیں وہاں سے پھر آئی پیل کے طرح جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے رہیں گے اب وہاں بریاز کا سٹیٹمنٹ جو ہے کس طرف آئی نہیں ہے لیکن اس نے کافی پریز کی آئی پیل کو اس نے کہا کہ آئی پیل میں جو ہے سب بڑے پلیر کھیلتے ہیں بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے ایکسٹر جو ہے وہاں پہ نظر آتے ہیں اور اس کی بھی وش ہے کہ وہ کھیلے لیکن اٹفورشنٹی جو ہے وہ ریزنز آپ سب کو پتا ہے کیا ریزنز ہیں وہاں آپ سب کو پتا ہے انیوے دوستو یہ دو بڑی اہم خبر ہے دی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیے کا خیال اور بس کچھ نہیں ہے بائی